کہ امران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئی جے آئی ٹی کا کام کرنے سے انکار جے آئی ٹی ارکان کو تحال بازابتہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا اسی پر مزید جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف لاہور حسن رزا سے جے حسن بتائے گا کہ انکار کی مزید کیا وجوہات بتائے گئی ہیں دیکھیں امران خان پر قاتلانہ حملے کے معاملے پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانی سے جو کمیٹی بنائے گئی تھی ان کو آفیشری آگاہ نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر جو کمیٹی کے سربراہ تھے انہوں نے کام کرنے سے معذرت کر لی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بازابتہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اور محکمہ داخلہ صرف آقے کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی ہے اور نوٹسکیشن ہی جاری کیا گیا ہے جوائنٹ انیورسکیشن ٹیم کے ارکان نے اب تک پنجاب حکومت کے آئی جی آفیس سے کسی نے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈیٹا پروائیڈ کیا ہے نہ ہی ان کو بقاعدہ طور پر آئی جی پنجاب کی جانے سے کوئی میٹنگ بلا کر کوئی ادایت جاری کی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو آئی جی پنجاب بھی مقدمہ درج ہونے کے فوری بعد چونہ روز کی ایکس لیگ پاکستان لیگ لے کر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور قائم مقام آئی جی پنجاب کمہ شاہ رکھ کی جانے سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا اور واضحے میں ملزم نوید گجرہ والا پولیس کے پاس موجود ہے حملے کے بارہ روز گزرنے اور ملزم گرفتار ہونے کے باوجود مقامی عدالت نے پیش نہیں کیا جا سکا گزشتہ روز اس حوالے سے سبائی سیپ کیابنٹ کمیٹری لائن آرڈر کا اجلاس بھی ہوا تھا اس نے بھی کئی سوالات کرے ہوئے تھے اب ممکن یہ ہے کہ جوائنٹ انویسگیشن ٹیم کے سربراہ کو دوبارہ تبدیل کر دیا جائے اس کے والے سے بھی گزشتہ روز اجلاس میں معاملہ زیرگ ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ سے جوائنٹ انویسگیشن ٹیم کے سربراہ کو تبدیل کیا جائے جس کے لیے غلام محمود اگر سیسی کے لہور کا نام بھی زیرگ ہو راتا رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن نظہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے